اسلام علیکم وائس او پاکستان کے دوستو میں آپ کے ساتھ امی علی شاہ آج ٹوپک جو لے کے آئی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے آج چار اپریل ہے یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ آج چار اپریل بھٹو صاحب کی برسی ہے بھٹو صاحب کی برسی پہ جو انہوں نے کام کیے ملک کی خدمت کی جو بھی کام سارنگ جام دیئے اس کو اس کی کاموں سے بہت بھی پوری عوام واقف ہے تو آپ ہمیں آج یہ بتائیں گے کہ کیا بھٹو صاحب کی قیادت کرتے ہوئے ان کی جو پارٹیاں ہیں ان کی جو ابھی پپلس پارٹی کا جو نظام ہے وہ آپ کو کیسہ لگتا ہے کیا اس کی پارٹی جو اس کے نقشہ قدم پہ چل رہی ہے کیا مطلب جو بھٹو صاحب نے خواب دیکھے تھے اسی کے خواب پورے کیے جا رہے ہیں کیا کیا انہوں نے کیا کیوں ایسی شخصت کو فانسی دی گئی آپ یقیناً جانتے ہیں کہ وہ ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے تو ایسے لوگوں کو تو آپ کو پتا ہے ہٹایا ہی جاتا ہے مگر انہوں نے سر کی بازی لگا دی مگر کبھی بھی انہوں نے موں پہ اوف تک نہیں لائے تاکہ ان کو پتا تھا کہ ملک دشمن یا کوئی بھی مجھے رہنے نہیں دے گئے کیونکہ وہ سچائی کرتے تھے اپنے ملک کے ساتھ انہوں نے جو جو کام کیے ان کے دور میں وہاں سے لے کے ابھی تک دیکھیں یہ شہید فیملی ان کے بعد جو ان کے سیٹ پہ آئی مہترمہ بینظیر بھٹو ان کا بہت کام اچھا تھا اور ابھی جو دیکھنا یہ ہے کہ پپلیس پارٹی آیا بھٹو صاحب کے نقشے قدم پہ چل سکتی ہے کہ نہیں اور آپ اپنے ویوز دیں گے اپنے کمنٹس دیں گے کہ بھٹو صاحب کی جو ہے اس کی جو پارٹی ہے اس کے نقشے قدم پہ چل رہی ہے یا نہیں ان کا کام کیسہ تھا ابھی کا کام کیسہ ہے ابھی یہ بتانا آپ کو ہے کہ بھٹو صاحب جو ہے ایک گریٹ لیڈر تھے اور بہت سنسیر تھے اپنی قوم کے ساتھ اپنے غریبوں کو بہت عزیز رکھتے تھے اور کیا کچھ نہیں کرا انہوں نے پاکستان کے لیے اور جسٹ انہوں نے تھوڑے سے ہی عرصے میں جو پاکستان کا جو پاکستان کا جو رول ادا کیا پاکستان کے اندر جو پپلیس پارٹی جو بنائی تو بہت بہترین انداز میں انہوں نے کام کیا ان کی پوری فیملی نے اچھی طرح کام کیا اور مزید تو ظاہرے آپ ہی بتائیں گے کہ کیا انہوں نے کام کیے سکیئے اور اب بھی جو کام ہونے جا رہے ہیں تو آیا آپ ان سے متفق ہیں کے نہیں اسی کے ساتھ امیلی شاہ کو دیجئے اجازت پھر کسی اور تپک پہ ہم بات کریں گے تب تک کے لیے مجھے رکھی گا اپنی دعا میں یاد اللہ نگے بان